بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرم سے بھائی میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ سعودی عرم سے اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی کہ تین اگست آپ لوگ نے ٹک ٹاک یا یوٹیوب وغیرہ پر یا اور بھی کہیں سوہل میڈیا پر یہ تین اگست والی ڈیٹ دیکھ لی ہوگی کہ تین اگست کو سعودی عرم میں انٹرنیشنل فلائٹس وغیرہ کھولی جا رکھی ہیں جتنے بھی میرے بھائی چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں یا نئی ویزہ اولڈر ہیں وہ اب سعودی عرم میں تین اگست کے بعد سے آ سکتے ہیں تو اس نیوز میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے وہ میں بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہمیں بھائی آپ کو یہ بتاتا چلوں آپ کو میں آپ کی سکرین پر دکھا بھی رہا ہوں سعودی اخبار کی طرف سے سعودی عرم نے اس وقت امرات کوئیت بہرین اردن یعنی کہ چار ملکوں امرات کوئیت بہرین اردن کے ساتھ زمینیر واپطے اپنے کھول دیے ہیں جی میر بھائی اور یہ کیسے کھولے ہیں یہ بلکل ایسے نہیں کھولے ہیں کہ اردن کے شخص یا کوئیت کے شخص یا مرات کے شخص سعودی عرم میں انٹر ہو سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ان افراد کے لیے ہی کھولے گئے ہیں جو سعودی شہری ہیں اور وہاں پر مجود تھے وہاں پر مقیم تھے وہ ابھی زمینی رستے سے سعودی عرم میں آ سکتے ہیں یہ نیوز ہے صحیح بھائی اخبار سعودیہ کی طرف سے ابھی سعودی گارمنٹس کے مطلق تین گست کے مطلق انٹرنیشنل فل کیا اعلان کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں بھائی سب سے پہلے بھائی یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سعودی گارمنٹس نے آپ سب کو پتا ہے شاہ سلمان نے تین ماہ کی مدد بڑھا دی گئی ہے جتنے بھی میرے چھوٹی پر گئے ہوئے بھائی ہیں تمام ترکی کہ تین ماہ آپ وہاں پر رہیں اپنے گھر میں گمیں پھریں یا وہاں پر جیسے بھی آپ مقیم ہیں کھائیں پییں جوائے کریں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہ بات میں اس ل سعودی عرب میں واپس ہی آنا ہے انشاءاللہ کیونکہ شاہ سلمان نے تین ماہ آپ کے اسی لیے بڑھائی ہیں کہ کیونکہ آپ کو واپس لانا ہے ورنہ تین ماہ بڑھانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا شاہ سلمان کی طرف سے تو تین ماہ آپ کے اس لیے بڑھائے گئے تھے کہ ابھی حالات بہتر نہیں ہے نہ تو پاکستان کے اور سعودی عرب کے الحمدللہ ابھی تو کافی بہتر ہو رہے ہیں روز بر روز تو جیسے ہی حالات تھوڑے بہتر ہوں گے سعودی عرب کے انٹرنیشنل فلائ فلائٹس کھول دی جائیں گی اور تین گست کا یا اٹھارہ گست کا یا ستارہ گست کا یا جولائی کا ایسا کوئی بھی علان نہیں کیا گیا تھا بھائی یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں یہ تین گست والی خبر فیک ہے ایسے ایک نے سنی دوسرے کو سنا دی دوسرے نے سنی تیسرے کو سنا دی ایسے یہ نیوز کھیلی ہے سعودی حکومت کی طرف سے کوئی ڈیٹ بھی ابھی تک واضح طور پر نہیں دی گئی ہے کہ یہ ڈیٹ کنفرم ہے جی اس ڈیٹ کو انٹرنیشنل فلائ فلائٹس بھائی سعودیر میں ابھی بھی کھلی ہوئی ہیں آج بھی دوسرے ممالک سے یہ اپنے سعودی لا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں اور جو یہاں کی فلائٹ ہیں شہر ٹو شہر وہ بھی چل رہی ہیں آج حجاج اکرام آپ تصویر میں دیکھ لیں یہ جی دوسرے شہروں سے جدہ ائرپورٹ پر جا رہے ہیں حج کے لیے تو بھائی جو انٹرنیشنل فلائٹس کا مسئلہ ہے وہ میرے حساب سے میرا جو اندازہ ہے اس حساب سے نومے ماہ یعنی ستمبر میں کھولیں گ اور یہ سٹیپ بے سٹیپ کھولیں گے جن ممالک میں یہ ویرس کم ہے ان میں پہلے کھولی جائیں گی اور جن میں آستہ زیادہ ہے ان میں بعد میں کھولی جائیں گی جیسے ہی ان کے حالات بہتر ہوں گے اپنی سعود کا خیار رکھئے گا اور ایسی فیک نیوز پر جکین مت کیجے گا اللہ حافظ